سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کولی فائر دوہزار تئیس زمبابوے بھارارے پیسے تو ورلڈ کپ ہے انڈیا کے اندر لیکن یہ کولی فائر ہے کچھ ٹیموں کے بیچ میں اور یہ کافی اچھا آئی سی سی نے رکھا ہے تاکہ ہر ٹیم میں جیسے آج کل ہم جرمنی بیلجیم اٹلی ان سب ٹیموں کو ہم دیکھ رہے ہیں یوگانڈا اور پتہ نہیں کتنی کتنی ہم ٹیمیں دیکھ چکے ہم ہیں تو ان سب کو موقع ملتا ہے کہ وہ پوری کوشش کر سکے اپنی کیپابیلٹی بتا سکے اور اس کولی فائر کے دھروہ شاید وہ کبھی ورلڈ کپ کھیل پائے جیسے پچھلے سال آپ نے دبائی کے اندر یہ اس سے پچھلے سال پیپی نیو گوانا کو دیکھا تھا پی این جی والی ٹیم کو تو کہاں پہ ایک آئی لینڈ دنیا اس کا نام بھی نہیں جانتی اور کہاں سے وہ ٹیم اٹھ کر آکے ورلڈ کپ کھیل رہی ہے تو کافی زبردست ہے دنیا ہی کرکٹ کے لیے کرک ریسپیکٹ کی بات کوئی نہیں ہوگی کہ بچپن سے جس سپورٹس کو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں پوجا جاتا ہے پلیئرز کو بھگوان سمجھا جاتا ہے پاغل لوگوں کا کریز ہے وہ پوری دنیا میں اور کئی نہیں ہے لیکن اب وہ بدلنے والا ہے اور یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے آہستہ 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 اسی اسی چیز پہ کام کر رہا ہے اولمپکس میں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کرکٹ کو جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اب ہمیں دنیا کے وہ دیش جو کرکٹ کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی بولیں گے آکے کہ بھئیہ ویرات کھولی کو ہم جانتے ہیں بابر آدم کو ہم جانتے ہیں شاید افریدی کو ہم جانتے ہیں کرس گیل کو جانتے ہیں اور پیسہ جہاں تک تلق ہے سٹے کا پیسہ لگنے کا تو وہ دن بہ دن نو لیمٹ کی طرف جا رہا ہے فوٹبال بورنگ ہوتا جا رہا ہے کیوں بورنگ ہوتا جا رہا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ لوگ پیسہ آپ اگر نہیں جانتے تو لوگ فوٹبال میں پیسہ بہت ہارتے ہیں جیتے بہت کم ہیں تو فوٹبال سے لوگ تنگ آ چکے اب گیم بچی ہے ٹینس ہر کوئی ٹینس کو سمجھتا نہیں ہے اور لائک نہیں کرتا لیکن کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس کے اندر جنون انڈ تک جو سسپنس جو تھرلر بناوے ہیں مطلب کہ رنکو سنگھ کی بات کر لے کس نے سوچا پانچ چکے مار دیں گے وہ اور آخری بال تک کوئی سیچویشن آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ٹیم جیتری ہے نہیں جیتری کی وہ جو ایکشن ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کو مزا آنے لگا کرکٹ کے اندر تو یہ تھوڑا تھا ڈسکرپشن میں نے دینا تھا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سے پہلے اور یہ آپ کو آگے بھی ورلڈ کپ میں بھی مدد کرنے والا ہے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کیا ہو سکتا ہے کون سا دیش جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے نہیں جا سکتا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ویسٹ ڈیز یو ایس اے کا میچ چلو ہے بھی زمباوے ورسز نیپال کا میچ چل رہا ہے بھی اور ورلڈ کپ کولیفائر کے میچز ہیں تو کافی مجھے ریکویسٹ آئی تھی بھائی ویڈیو بنا دیں ویڈیو میں نے بنا دیا لیکن بفور ٹائم اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو اس کے لیے میں ایک ٹوٹل جو ہے وہ تو یو ٹیوب کے اندر ہی ایک میمبرشپ پروگرام جو ہے کل پرسوں تک لانچ کر دوں گا جس کے اندر آپ لوگ جا کر میمبرشپ ایک دو ڈالر سے زیادہ فیز نہیں ہوگی وہ آپ نے پی کرنی ہے اور آپ دنیا سے پہلے یہ کنٹنٹ دیکھ پائیں گے چلے بھائیہ جی اب بات کی جائے اگر گروپ اے کی کولیفائر پوائنٹ سٹیول کی تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے گروپ اے کے اندر نیپال جو کہ ابھی کیا کہتے ہیں زمباوے کے خلاف اچھا کھیل رہا ہے اچھا سکور کر رہا ہے اور فیورٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو تیہتر چوہتر پیسے ابھی نیپال آیا ہے تو یہ ٹورنمنٹ کی کافی گرائیوں میں اس ویڈیو میں میں جاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا آن لائن ایڈی اگر آپ کو چاہیے آن لائن ایڈی ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہے کافی کمپلینٹس مجھے آتی ہیں بھائیہ وہ میرے پیسے کھا گیا میرے پیسے نکلوا دو یہ کر دو وہ کر دو یہ سب بکواس ہے کوئی کسی کا پیسہ کھا لیتا ہے نا وہ گیا بیٹنگ کے اندر یہ یاد رکھنا ہے لیکن ہم پچھلے 17 years 17 سال ایک ریکارڈ ہے سب سے فیس بک کا پرانا ٹپسٹر یا سی بیڈی ہوتا تھا یا میں ہوتا تھا باقی سب باد میں آ رہے ہیں اور سب فرڈی ہیں 99.9% لکھ کے دیکھا ہوں آپ کو جہاں پر آپ بڑا ماؤنٹ جیتے نہیں آپ کو بلوگ کر دیا جائے گا ہم نے کروڑوں میں ویڈراؤ دیا پی ایس ایل میں انڈین پریمیر لیگ میں جو پھنٹروں کی لیگ ہوئی ہے ٹوٹل لیکن آپ کیا کرنے والے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر ہے پیسہ بڑی مشکل سے قسمت میں لکھا ہوتا ہے پھنٹر کے تو کسی بھی ایسی سائٹ کے اوپر اگر آپ بیٹ کریں جو گلچ ہے جو کہ بند ہو جاتی ہے جو بیٹ نہیں پکڑ پاتی جس میں آپ بھاو چینج نہیں کر پاتے ہیں اس کے اوپر ایک ٹوٹل ویڈیو میں الگ سے بناوں گا ڈسکرپشن میں نمبر ہے مینجر کا اس سے جا کے کونٹیکٹ کر لی جگہ باگی کی ڈیٹیلز مل جائیں گی ابھی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نیپال جو ہے نیدرلینڈ اور نیپال گروپ اے کے اندر ہے نیدرلینڈ آپ کو اگر آسٹریلیا کا ٹی ٹونٹی وولڈ کپ یہا دو تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا بڑی کتی ٹیم ہے یہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی مانے گی تو نیدرلینڈ امپروف کر رہی ہے انہوں نے ہاکی کے اندر بھی کافی امپروف کیا تھا تو مجھے امید ہے اور آج سے نیدرلینڈ نہیں کھیل رہا بچپن سے دیکھ رہا ہم نیدرلینڈ کھیل رہا ہے ہالنڈ کھیل رہا ہے تو یہاں پر مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ادھر ہی نہیں رہیں گے اس سے اوپر والے رینک میں یورپ کی بیس ٹیم کم از کم انگلینڈ کو اگر آپ آئرلینڈ کو نکال دیں تو نیدرلینڈ بن سکتی ہے پھر آگے چلیں نیدرلینڈ کے اگر آپ بات کیجے تو سٹورٹ براؤٹ جب کپٹن تھے انگلینڈ کے اندر جب ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہوا تھا جو پاکستان جیتا تھا نیدرلینڈ نے انگلینڈ کو پہلا میچ ہرا دیا تھا اور وہ رن آؤٹ تھا جو انگلینڈ کے پلیئروں نے کیا ہی نہیں تھا اور وہ جیک پوٹ آپ کے بھائی نے پہلے ہی بولا تھا اس دن میں نے نیلائی کا جیک پورٹ آپ کو پکڑوایا ٹیلیگرام کے اوپر اپنے پیڈ میمبرشپ کو آپ لوگوں کو بولا تھا ٹی این پیل کے اندر کے لائکہ کوئی بڑا سکور کرے گی ایسا ہی لگے گا کہ چیز نہیں ہوگا اور ایک دم چیز ہو جائے گا اور نیلائی ایک ایسی ٹیم ہے جو مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک اچھی ٹیم ہے تو دیکھتے ہیں گروپ اے کے اندر کونسی ٹیم ہے جس کی مجھے فیلنگ آ رہی ہے نیپال نیدرلینڈ یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ ویسٹ انڈیز اور زمبابوے اب زمبابوے میں ٹورنمنٹ ہے اور زمبابوے کی ہی ٹیم ہے اور کافی مشکل پڑ سکتی ہے زمبابوے کو کیونکہ آگے نیپال ابھی اچھا گیل رہا ہے تو ابھی خیر میچ کا ڈیسیجن تو نہیں ہوا زمبابوے سے ویری گوڈ ٹیم اور پلیئرز بھی اچھے ہیں زمبابوے کے پاس دوسری چیز اگر ہم دیکھیجے زمبابوے کے باقی کے میچز جو ہوں گے وہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوں گے یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کی ٹیم دیکھیں اب آگئی ہے امریکہ کی ٹیم آگئی ہے امریکنز اگر سٹے میں آگئے آلریڈی دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ باسکٹ بول ان بی اے پہ لگتا ہے میں خود باسکٹ بول پلیئر اپنے سکول کالج میں میں کھیل چکا ہوں اپنے سکول کی طرف سے تو میرے میرا فیوریٹ سپورٹ ہی مطلب کے باسکٹ بول ہوتا تھا قدمے میں اتنا لمبا نہیں تھا لیکن میری تھو میرے پاسس جو ہوتے تھے وہ بڑے بڑوں کے ہاتھ شولڈرز کی وجہ سے میرے وہ ہاتھ ہی ملتے رہے جاتے تھے کہ بھائیا تو بول ہماری طرف مت پھیکا تو یہ یہاں پر یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا اندر آنا پھر جو ابھی لیگ جولائی کے اندر شروع ہونے والی ہے ٹی ٹونٹی لیگ امریکن ٹی ٹونٹی لیگ جس میں بڑے بڑے پلیئر ہیں اور پھر جو انڈین فرنچائز ہیں ان کے سب فرنچائز ہیں تو جیسے انڈیا کرکٹ کو لے کے چل رہا ہے اور اور اونرز کو جو اچھے اونرز ہیں ان سے کرکٹ کو بڑا رہا ہے یہ یاد رکھیجے گا ان بی اے کی ویورشپ سے زیادہ کرکٹ کی ویورشپ ہو چکی ہوئی ہے اور امریکہ کے اندر کافی لوگ ہیں جو اب کرکٹ کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ کدھر تک ٹیم جاتی ہے کافی ایک ایسی مجھے لگتا ہے ایک نہ ایک میچ تو امریکہ کو انہوں نے دینا ہی دینا ہے ایک نہ ایک میچ امریکہ کو دینا دینا ہے اور سونے پہ سواگا ہو جائے اگر امریکہ کولیفائی کر جائے میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں آپ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تنگ آ چکے میں آئے ہیں بھئی یہ ٹیم وہ ٹیم لاسٹ ورلڈ کپ میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بولا تھا اسٹریلیا کے اندر کے ویسٹرن ڈیز کا کتے والا حال ہو گیا اور ہوا پہلے ہی باہر ہو گیا کولیفائیر میں ہی باہر ہو گیا لیکن اس سال ویسٹرن ڈیز کی اگر بات کی جائے ویسٹرن ڈیز نے انڈیا میں جا کے دھوم بچانی ہے وجہ ہے ایک ہی نام دیرن سیمی اور اس نے آتے ہی جتنے پلیئر ہیں ان کو منانا شروع کر دی ہے اور ان کو واپس لانا شروع کر دی ہے اور جو ینگسٹر جن کے پاپ پرچیاں نہیں تھیں جو بہت اچھا کھیلتے تھے ابھی ایک پلیئر ابھی کھیلا ہے پچھلے یو اے کے خلاف اس نے کیا ہی نہیں کھیلیا اپنار آیا اور کیا کمال کھیلا ہے مجھے نام نہیں ابھی اس کا پتا لیکن اس کی سٹروک میکنگ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ یار اتنا کپیبل پلیئر جو ہے وہ ویسٹرن ڈیز کی ٹیم میں ہے ینگسٹر تو ڈیرن سیمی اس بیک اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیرن سیمی انڈیا کے اندر جا کے دھمال مچانے والے ہیں ایک بار پھر سے جی ہاں ایک ورلڈ کپ تو جو بریتھ ویٹ کے چھکوں نے سٹوکس کو پڑے تھے تو سٹوکس نے چھکے کا ہے تو اس کو کیپٹن بنا دیا ٹیسٹ کرکٹ کا یوگراز سنگھ نے سٹوارڈ براؤڈ کو چھے چھکے مارے تو سٹوارڈ براؤڈ کو کیپٹن بنا دیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا تو یہ حرکتیں دیکھ رہے ہیں مافیا جب کسی کو سزا دیتا ہے بینٹ سٹوکس کو سزا ملی تو اس کو پھر ریوارڈ بھی دیا یہ مافیا کے پالتو کتے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سپر سٹارز ہوں گے فینز ہوں گے میرے لیے تو یہ نچنیاں رنڈیاں ہی ہیں مافیا جیسے بولتا ہے یہ ناشتی ہیں اور پھر ان کو اگر زیادہ مار پڑھ جے تو پھر ان کو کپٹان بھی بنا دیا جاتا ہے یا ہنڈرڈ مار دیں گے یا کوئی ایسا مجد وا دیں گے ویسٹ انڈیس پکا ہے کالی فائک کرے ہی کرے زمبابے میں مجھے ڈاؤٹ ہے کیونکہ ہوم گراؤنڈ کی ٹیم ہوم گراؤنڈ کے اندر بہت کم ہوتا ہے کہ ہوم گراؤنڈ کے اندر ہوم گراؤنڈ کی ٹیم جیتے یہاں پر مجھے زمبابے کے چانسز تھوڑے سے سلم نظر آ رہے ہیں لیکن زمبابے جیسی ٹیم انڈیا کے اندر آ کے ورلڈ کپ کھیلے یہ بھی بہت کافی مشکل کام ہے ایک اچھی ٹیم ہے لیکن آئے وانٹ نیپال یا نیدر لینڈ میں سے کوئی ایک اندر آئے اب نیپال کیوں کیونکہ نیپال کبھی انڈیا کے بالکل ساتھ ہے صحیح ہے نیپال کا صرف نام ہی ہے ویسے تو میں اس کو انڈیا ہی مانتا ہوں تو یہاں پر نیپال جو ہے وہ اگر کولیفائی کرتا ہے تو انڈیا کے اندر ورلڈ کپ کھیلتا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے اور ہوم ایڈ اوانٹیج بھی نیپال کو ملے گا ساتھ ساتھ نیدر لینڈ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو پچز ہوں گی آہ ہرارے کی تو وہ کافی دکت میں پڑ سکتا ہے نیدر لینڈ لیکن نیدر لینڈ کا اگر آپ سکوٹ کی بات کیجئے میں سارے سکوٹ نہیں دیکھوں گا لیکن جس کا مجھے ڈاؤٹ ہے کیونکہ میں کبھی بھی سوچ کے ویڈیو نہیں مناتا میں رو کنٹنٹ مناتا ہوں گا ایسے بس یہ ریکارڈنگ آن کر دی ہے ویڈیو سٹارٹ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں نیدر لینڈ کا سکوٹ تو کیا میں نظر آتا ہے یہ وہی ہے نیدر لینڈ اس کو میں آپ کو بولا تھا ورلڈ کپ میں چمت کار کرے گی پچھلے اور اسٹریلیا میں کیا انہوں نے پھر آئرلینڈ بھی ہے لیکن اس کو گروپ میں دوسری تفاہ جائیں گے ہم یہاں پر دیکھیں تو سکوٹ ایڈ ورڈز کافی کمال کھیلے تھے یہ بریسی ویسلے بریسی یہاں پر کروس لیڈلی بھی یہاں پر ان کا جو میں پلیئر ڈھونڈ رہا ہوں اصل میں وہ یہاں پر وکرمجید سنگ شریس لوگن وین بیک میکس داوڈ یہ ہے میکس داوڈ اور ٹیم تھوڑی تھی مجھے کمزور نظر آ رہی ہے ہاں تھوڑا تنگ کر سکتی ہے لیکن زیادہ آ کے جاتی بھی مجھے نیدر لینڈ اس دفعہ نہیں لگتی ہے تو ویسٹ انڈیز تو مجھے پکا ہے کہ یہ کھیلے گئی ہی کھیلے گا انڈیا کے اندر کیونکہ پچھلی دفعہ ان کو ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ سے بار کیا گیا تھا اور وہ بھی میں نے آپ کو پریڈکشن بولی تھی کہ انہوں نے شاید کولیفائی بھی نہیں کرنا اور انہوں نے نہیں کیا تھا یہاں پر ویسٹ انڈیز تو کولیفائی اور باقی کوئی بھی ٹیم کولیفائی کر دے اس کو وہ میری سر دن نہیں ہے میں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں لیکن اصل ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے شوٹ کٹ میں ذرا چلتے ہیں گروپ بھی میں دیکھا جائے تو آئرلینڈ ون آف می فیوریٹ ٹیمز اور بلے بازی کی بات کی جائے تو یہاں پر ان کا بھی سکارڈ نکال لیتے ہیں اور لازمی ہے دیکھنا آئرلینڈ کیا کھلا رہا سکارڈ کے اندر کیونکہ ایک امپورٹنٹ ٹیم ہے اور کب سے کھیل ہو دی آئرلینڈ سب ہی کو پتا ہے کہ آئرلینڈ نے کیا کیا چمتکار کی ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہو وہ انگلینڈ کے خلاف ہو یا وہ لاسٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہے تو آئرلینڈ کے یہاں پہ بیل برین میک ایڈیا اور کرٹیسی کمفر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی بہت بڑی ٹیم آئرلینڈ بہت بڑی ٹیم ہے اور آئرلینڈ دوبارہ سے انڈیا ہے ہر کوئی دیکھنا چاہتا آئرلینڈ کو کہ آئرلینڈ کالی فائی کرے تو آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز آگے جانی ہی جانی چاہیے امان وہ سکارٹلینڈ کی ٹیم بھی مجھے دیکھنے پڑے گی کہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ٹیموں کے اندر ہاں تو یہاں بس سکارٹلینڈ کی ٹیم ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے برنگٹن کروس گریٹس ایونس اچھی ٹیم ہیں ان سے ہی تو سفیان شریف مارک بہت اچھی ٹیم ہے لیکن مقابلہ تکڑا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا مقابلہ کسی چھوٹی ٹیموں سے تو ہے نہیں امان چلیں آپ کیا لیں جی چھوٹی ٹیم تھی لیکن چھوٹی ٹیم کرکڑ میں میرا نہیں خیال ہے کہ اب کوئی بھی ہوتی ہے اب سب سٹے پر ہوتا ہے بھی میں اسی کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ جیک پوٹ آپ نے کیسے پکڑنا اور کیا کیا کرنا ہے ذرا ٹیمیں ڈسکس کر لیں پھر ہم آئیں گے اپنے دندے کی طرف سری لنکا کی بات کی جائے تو سری لنکا is a very good team اور سری لنکا انڈیا میں نہ کھیلے یہ تھوڑا تھا impossible اسی بات ہے تو یہاں پر سری لنکا ایرلینڈ جو ہے وہ زیادہ مجھے favorable لگتی ہیں qualify کرنے کے لیے جہاں تک United Arab Emirates کی بات کی جائے ان کی جو performance تھی last جو انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے ہی دیش میں کھیل کر ایک بھی میچ نہیں جیتا تو وہاں پر مجھے ان کے chances United Arab Emirates کے slim لگ رہے ہیں لیکن یہ جو گروپ ہے نا Ireland اومان Scotland سری لنکا United Arab Emirates یہ گھوڑا دے گا ہی دے گا کوئی بڑی ٹیم پٹے گی ہی پٹے گی چھوٹی ٹیم سے یہ یاد رکھیے جیگا اگر تو پیسہ کماننا ہے لیکن اگر تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ favorite ٹیموں کے اوپر پیسہ ہارنا ہے تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ World Cup Qualifier کے کم از کم 29 سے 30 میچ ہیں اور یہ 30 میچوں کے اندر پھنٹروں کو بھاری قسم کا نقصان ہونے والا ہے یہ آپ کو warning alert جاری کر رہا ہوں میں بھاری قسم کا نقصان ہونے والا ہے جیتے گا وہی جو 16 پیسے کی چڑیا کو پکڑ لے گا یہ یاد رکھی جیگا جہاں 16 پیسے آیا کھایا جہاں 16 پیسے آیا کھایا trade کیا trade کر کے چلے jackpot بھی ملیں گے آپ کو یہ نہیں کہ World Cup Qualifier میں jackpot نہیں ملیں گے jackpot اب کیوں ملیں گے وہ اس لیے ملیں گے کیونکہ World Cup کو ایک hype پہ لے کر جانا ہے اب hype کیسے create ہوگی TRP کیسے create ہوگی انڈیا میں World Cup ہے بھائی sponsor پتہ نہیں کون کون ویٹ کر رہا ہے لیکن 50 over کا World Cup ہے دنیا نہیں دیکھتی 50 over رہا ہے کون دیکھتا بھائی آٹھ گھنٹے بیٹھ کے موہ پہ لوگ کہتے ہیں ساتھ آٹھ گھنٹے بھائی ہم سے نہیں باتا جاتا بکیس بھی نہیں لائک کرتے تو اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کچھ تو اس ورلڈ کپ کوالی فائر میں انہونی مجھے لگتا ہے ہونے والی ہے اب وہ انہونی ابھی تو نہیں میں پرڈکٹ کر پاؤں گا لیکن آہستہ آہستہ چلتے اپنے پیڈ میمبر سیپ یا ٹیلی گرام میں یا پھر ورلڈ کپ کوالی فائر کا جو سیکنڈ پارٹ ویڈیو کا ہے اس کے اندر میں یہ پرڈکشنز کروں گا ابھی یہ کے لیے بھائیا بات کی جائے تو بیسٹ انڈیس ان ہے یہاں سے اور آئرلینڈ مجھے پسند ہے کہ وہ اندر جائے تو دو ٹیموں کے ساتھ میں رہوں گا باقی جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان کا میں جیکپورٹ کا حلوہ جو ہے وہ کھانا پسند کروں گا تو یہ یاد رکھی جیگا کوشش یہ کیے جیگا کہ رسک لیں کیونکہ چھوٹی ٹیمیں چھوٹی ٹیمیں نہیں ہیں بازی پلٹ سکتے ہیں ابھی زمباوے کس کنڈیشن میں چل رہا ہے اگر ہم اوپن کر کے دیکھیں زمباوے کو تو یہاں پر دو سو تہتر پہ پانچ سنتالیس اور میں کر چکا ہے تین اور ملک کم از کم دو سو نبے تین سو کا ٹارگٹ یہاں پر نپال جیسی ٹیم نے زمباوے کو ہرارے میں دے دیا ہے کیونکہ مافیا اور ملک بہت ہی غریب ہے یہاں پر دو نمبریاں بھی بڑی عجیب و غریب ہونے والی ہیں ایسا ایسا میچ آپ کو مجھے تو سوری اگر میں یہ بات نہ کرتا کہ دو پیسے کا گھڑا اڑے تو اڑنا ہی اڑنا ہے بھائی اڑنا ہی اڑنا ہے اب اس کو کیش آپ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو میرے پاس آجی جیگا لیکن میرے پاس تب نہ یہ جیگا جب کینسر پیشنٹ کی آخری سٹیج ہوتی ہے کینسر کو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو انڈ میں جا کے پتا لگتا ہے کہ بھائیہ آپ تو مرنے والے آپ کچھ نہیں ہو سکتا اور تھرڈ سٹیج کی اوپر میرے پاس ماتا ہے اپنے لاؤس پورا لے کر اور پھر آ کے مجھے کہیں بھائیہ مجھے جتا دو کم از کم اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نہیں جیت پا رہے ہیں تو ارلی سٹیج پر آئیں تاکہ میں آپ لوگوں کا لاؤس نہ سارے خالی کور کرا سکوں پروفٹ میں بھی لا کر دے سکوں پروفٹ شیرنگ کا صرف میرا ایک ہی پیکج آن ہے کوئی پر میچ نہیں ہے فیلال کوئی کچھ نہیں ہے صرف پروفٹ شیرنگ میں میں کام کر رہا ہوں اور بیس ہزار آپ کی منیموم لیمٹ ہونی چاہیے مینجر کا نمبر انڈین نمبر پر آپ نے جانا ہے باقی کسی نمبر پر نہیں آنا کیونکہ میں کافی بیجی رہتا ہوں میں بہت مشکل سے ریپلائی کر پاتا ہوں مجھے ٹپ دینا ہوتا ہے مجھے میچ دیکھنا ہوتا ہے مجھے بھاؤ دیکھنے ہوتا ہے مجھے ٹیمیں دیکھنے ہوتی ہیں مجھے پتہ نہیں کیا کا دیکھنا ہوتا ہے مجھے کام کرنا پڑتا ہے تو میں اگر یہ ساری ہڈکے لے لوں گا ریپلائی کرنے کیلئے اس کے لیے منیجر بیٹھے ہیں جب آپ منیجر سے بات کر لیں اگر کوئی بات نہیں سمجھاتی تو آپ ان سے کہیں کہ میں زہب بھائی کا یار مجھے نمبر دے دو میں ان سے ایک دفعہ بات کرنا ہوں آپ کو منیجر نمبر دے دے گا آپ مجھے میسج کریں میں آپ کو ریپلائی کرتا ہوں چلتا ہوں بھائیوں ابھی کے لیے لیکن جاتے جاتے پھر کہوں گا بھیانک 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 ICC کرکٹ ورلڈ کپ کولیفائر پھنٹروں کے لیے ہو سکتا ہے اگر تو سولہ پیسے کی چڑیا پکڑ نہیں ہے تو پھر بات ماننی پڑے گی لیکن اگر میچ شروع ہوتے ہی سب بھول جانا ہے اور میچ دیکھنا ہے پیسے نہ آرجوں جیت نہ جاؤں اگر یہ کنڈیشن رہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے